سیریز کی شروعات میں ایک انٹیویو اور انمارڈ لوگوں کے انٹیویو لیتا نظر آتا ہے تاکہ ان کے دیتنگ ایکسپیرینسز کے بارے میں جان سکے اب ہم سب لوگوں کے انٹیویو دیکھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں ان لوگوں میں پارک اس کا قزن جون جون کی گل فنڈ رینی اور اسی کے پیسٹ ونڈز لی کینگ اور شان ہیں اب ان سب میں صرف پارک اور لی ایک دوسرے کو نہیں جانتے باقی سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں ان سب میں کومن یہ ہے کہ یہ سب اپنے تھرٹیز کی شروعات میں ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی دیٹنگ سٹوری پارک اور لی کیے ہوتی ہے پر ابھی تو ہم نے سنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے پھر ڈیٹ کیسے کیا یہ سٹوری سن کے پتا چلے گا ہمیں ان کی دیٹنگ کے فلاش بیک دکھایا جاتا ہے لی پارٹائمر جاپ کے لئے بیچ پر ریم یون نامی شاپ میں کام کرتی ہے جہاں لی کو سب اس کی چھوڑی ایڈنٹیٹی شان او کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے باس کے اور اس پیس کے دوست پارک کو لینے اے پور جاتی ہے جہاں پارک کو تو پہلی ہی نظر میں لی سے پیار ہو جاتا ہے پھر رات پارٹی میں بھی پارک لی پہ لائن مارنے کا کوئی مانگا نہیں چھوڑتا نیکس سینز پرزنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں انٹیویور ان کے فزیکل ریلیشن پہ سوال کہتا ہے جسے سن کے یہ سب ہی کافی انیزی ہو جاتے ہیں پر اب جبکہ انہوں نے انٹیویور دینے کی حامی بھری تھی تو انہیں جواب تو دے نہیں تھے اس سے پارک کہتا ہے کہ وہ کس سے شروعات کرے گا جبکہ لی اور رینی کہتی ہے کہ وہ ڈسکشن سے سٹارٹ کریں گے سینز پاسٹ میں پارک اور لی پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں لی اور پارک ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں دونوں ہی ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائی کر رہے تھے اب اس کا مطلب پیار ہے یا نہیں یہ تو آگے پتا چلے گا دونوں ساری رات ساتھ گزارتے ہیں پر صبح پارک لی کو کسی آلرکی کے ساتھ دیکھے بہت ڈسپوائنٹڈ فیل کرتا ہے پھر لی بھی ایک دم سے پارک کے ساتھ بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرتی نظر آتی ہے جس پر پارک کو لگتا ہے کہ اس نے پارک کو استعمال کیا اب ہم پانچ سال پہلے کی فلاش پیک میں دوسرے کپل شان اور کینگ کو دیکھتے ہیں صبح اٹھنے پر دونوں کپروں کے بغیر ایک ہی بیٹ پر نظر آتے ہیں پر ان دونوں کو یاد نہیں تھا کہ رات ان کے بیچ کیا ہوا اس نے دونوں ایک دوسرے کو اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں پھر پارک اور لی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پارک لی کے اگنورنگ بیہیویر سے تنگ آ کے اس سے رات بیچ پر ملنے بولاتا ہے تاکہ اسے کھل کے بات کر سکے رات ہونے پر وہ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن لی نہیں آتی آخر ڈیس آٹھ ہو کے پارک وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے پیچھے سے لی وہاں پہنچ جاتی ہے پھر شکر ہے وہ ایگو کا مسئلہ بنا کے واپس نہیں جاتی پہلے پارک کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا کے روک لیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بھی آر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے حق کر لیتے ہیں جس کے بعد دونوں ساتھ پارک کی کیمپر وین میں ٹائم گزارنے لگتے ہیں تب ہی اکتم بارش شروع جاتی ہے جس پر یہ دونوں ساتھ بارش میں بھیگتے فل کپل گولز دیتے نظر آتے ہیں یہ رومانس یہیں ختم نہیں ہوتا یہاں سے تو سب شروع ہوتا ہے پارک رومانٹک سونگ گاتے ہوئے لیکو شادی کے لیے پروپوس کر دیتا ہے جوانی کی آگ اور پیلا پیار لیکو کیسے روک سکتا تھا اس لئے دونوں ایک انافیشل طریقے سے کیمپر وین کے اوپر کھڑے شادی کر لیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہوئے بادہ کرتے ہیں کہ وہ یہ رنگ کبھی نہیں ہوتا رہیں گے جس کے بعد ایک خوبصورت سی گز شیئر کرتے ہیں اور پریزنٹ سین میں پارک نے وہی رنگ پہنی ہوتی ہے فلاش پاک میں پارک سیول جانے کے لیے نکلتا ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لی بھی سیول سے ہے جانے سے پہلے پارک لی کو سیول میں ملنے کے لیے ایک جگہ بتاتا ہے پریزنٹ میں لی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے پارک سے بریک اپ کیوں کیا جس پر وہ بتاتی ہے کہ پارک اس کی فیک آئیڈنٹیٹی شاون اسے پیار کرتا تھا اور دوسرا کیا ریزن تھی وہ نہیں بتاتی پاسٹ میں سیول آنے کے بعد لی پارک سے ملتی ہی نہیں ہے اور سیدھا اسے بریک اپ کا وائس میل کر دیتی ہے اب سینز شاون اور کینگ کی سٹوئی پر شرفت ہوتے ہیں جو بھی چڑک پر پریک اپ کر لیتے ہیں اور شاون کینگ سے اس کے دیئے ہوئے کپڑے لے لیتی ہے اور وہ بچارہ بنا جاکٹ اور شوز کے بس ٹاپ تک جاتا ہے سینز لی پر شرفت ہوتے ہیں جو ابھی بھی پارک کو بھولی نہیں تھی پارک نے پاسٹ میں اسے جس کیمرہ سے پچھس لینا سکھایا تھا وہ آج بھی یاد کی طرح اس کے پاس موجود تھا لی کیمرہ سے پچھر نکلوانے جاتی ہے وہاں پارک اسی ریسٹینیشن پر ہوتا ہے جہاں اس نے سیولانے سے پہلے لی کو ملنے کے لیے بولا تھا جیسے وہ بھی لی کو یاد کرتا ہے انٹیویوز سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک لڑکے کی دوست لڑکی ہونی چاہیے جس پر پارک کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا پر کیاں کہتا ہے کہ ہاں ایک لڑکا اور لڑکی رومانٹیکلی انوالوڈ ہوئے بغیر بھی دوست ہو سکتے ہیں پھر وہ اپنی اور لی کی ایکزامپل دیتا ہے کہ ہم دونوں بچپن سے ہی بیسٹ فرنز ہیں اور رومیٹس بھی سینز رینی اور جون کی لاب سٹوری پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جون کو شروع سے ہی رینی پر کرش تھا پر اس میں کہنے کی حمد نہیں تھی اس لئے وہ رینی کا دوست بن گیا ایسے ہی دونوں سار ٹائم گزارنے لگے پھر جون ملیٹری میں چلا گیا اور رینی پیچھے سے بلائنڈ ایٹس پر جانا شروع ہو گئی لیکن اس کی کوئی بھی ڈیٹ کامیاب نہیں ہوتی تھی جون چھٹیوں میں آکے رینی سے ضرور ملتا تھا اور اس کی گرانما کا خیال رکھتا تھا پھر فائنلی جب وہ ٹریننگ پوری کر کے واپس آیا تو اس نے رینی سے ڈیٹ کا پوچھا رینی بھی خوشی خوشی مان گئی ان کی سٹوری سن کے پارک کا کہنا تھا کہ جون کا دماغ خراب ہے جو اس نے اتنے سال ایک لڑکی کے پیچھے گزار دیئے پارک کے ججمنٹل کومنٹ سن کے جون کو گس آ جاتا ہے کیونکہ خود پارک نے تو دو مہینے کے ریلیشن کے پیچھے اپنی لائف تباہ کر لی تھی نیکس سین میں رینی جون کیانگورلی ایک میٹ اپ کرتے ہیں جس پر پارک کی کوال آنے پر جون اسے بھی وہیں بلا لیتا ہے لیکن لی جو جانتی تھی کہ پارک وہی ہے جس سے اس نے دھوکہ دیا تو وہ تو اس کے سامنے نہیں آ سکتی تھی اس سے اس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش میں اسی کی گاری کے سامنے آ جاتی ہے پارک اس کا پیچھا کرتا ہے پرلی اسے چکمہ دیکن نکل جاتی ہے جس کے بعد وہ ویڈیو بناتے ہوئے پارک سے بریک اپ کی دوسری وجہ بتاتی ہے وہ یہ کہ اسے سیولا کے پتا چلا کہ پارک اور جون کازنز ہیں اور اس نے پارک کا اپنی استی آئیڈینٹی تو بتائی نہیں تھی اس لئے اس ساتھ سامنے آنے سے بچنے کے لیے اس نے بریک اپ کر لیا ساتھی پارک کا کیمرہ بھی اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ اس میں دونوں کی پچیس تھیں جو وہ جون سے چھپانا جاتی تھی سین سپارک پر شرفت ہوتے ہیں جو لی کے اسے چھپنے اور دھوکہ دینے پر بہت ڈرنک کر لیتا ہے پھر نشے کی حالت میں پولیس ٹیشن جا کے اس کے خلاف اپنا کیمرہ جرانے کی کمپلین کر دیتا ہے پر وہ نشے کی حالت میں اسی عجیب حرکتنگ کرتا ہے کہ پولیس والے اسے ہی لاک اپ میں بند کر دیتے ہیں پھر جون کو کال کر کے اسے لینے آنے کو کہتے ہیں جو وہ میٹ اپ چھوڑ کر فور این اپنے کزن کو بچانے چلے جاتا ہے اب لی اور پارک ایک دوسری سے موو آن کرنے کے لیے سرفنگ بوٹ پھینکنے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس سے ان دونوں کی بہت سی میموریز چھوڑی تھیں اور وہ کیوٹ میموریز ہمیں ساتھ ساتھ تلاش بیک میں دکھائی جاتی ہیں پارک اب لی کو ڈھوننا شروع ہو جاتا ہے اور اسے لی کا ٹریس ملتا ہے پر پھر ڈھونٹے ڈھونٹے رہ جاتا ہے انٹرویوز آپس میں کال پہ بات بھی کرتے ہیں جس پر لی پارک کو کال کر کے شانوں کو بھولنے کا مشورہ دیتی ہے اور اپنے ریلیشن کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے لیے دو منس کا پیار کافی تھا اس سے پارک کو بھی مو آن کر جانا چاہیے پر پارک الٹا اس پہ خصہ ہونے لگ جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارک لی کے دھوکے کی وجہ سے اس حد تک ڈسٹرپ تھا کہ تھیرپسٹ کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے جسے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اتنی ڈرنکنگ شروع کر دی ہے کہ اسے نشے کی حالت میں اکثر لی اس کے سامنے نظر آتی ہے وہیں فلاش بیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پارک کا خیال نہیں تھا بلکہ لی اصل میں اسے فالو کرتی ہے اور اس کے نشے میں ہونے کے بعد اس کے سامنے جا کے اپنا دل حلقہ کرتی ہے پر پارک بچارہ اسے اپنی حلوسینیشن سمجھ رہا تھا سینز لی پہ شفٹ ہوتے ہیں جو کیامرہ پولیس ٹیشن دینے جانے کا فیصلہ کرتی ہے پر آدھے رستے سے مر جاتی ہے جس پر پولیس اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہی رستے میں پارک لی کو پھر دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے جہاں دونوں زمین پہ گر جاتے ہیں تب ہی وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے جو دونوں لف برڈز کو بات کرنے کا موقع دینے کے بجائے لی کو پارک کا کیامرہ چرانے کے الزام میں اررسٹ کر لیتی ہے پر پارک اسے دوبارہ خود سے دور نہیں ہوئے دے سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے سوالوں کی جواب جائیے تھے اسے خود بھی ہانکپ پہن کے اس کے ساتھ رہتا ہے پولیس ٹیشن میں پولیس لی کے خلاف کیس فائل کرنے لگتی ہے تب ہی پارک اپنی بیوکوفی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ تو صرف لی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا اسے اررسٹ نہیں کروانا چاہتا تھا اگلی اپنی اصل آئیڈینٹی سامنے لانے سے بچنا جاتی تھی کیونکہ وہ نہیں جاتی کہ پارک اس کے پاسٹ کا پتا چلے اسے وہ جھوٹ بول دی تھی ہے کہ پارک نے کیامرہ سے گفت کیا تھا پارک بھی اسے بچانے کے لیے اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے پر پھر بھی وہاں سے نکلنے کے لیے لی کو اپنا آئیڈی کارڈ دکھانا تھا جیسے ہی وہ کارڈ نکالتی ہے پارک پولیس سے پہلے اس سے پکر کے لی کی اصل آئیڈینٹی جان جاتا ہے اس کا تو گصت سے برا حال ہو جاتا ہے کہ وہ بچارہ شون او کو ڈھونڈنے لگا تھا پر وہ اصل نام ہوتا تو اسے لی ملتی نہ پولیس سٹیشن سے نکل کے لی پارک کو سمجھانے اس کے پیچھے جاتی ہے پر پارک اسے اپنے سارے رشتے ختم کرتا ان کی ویڈنگ رنگ پانی میں پھینک کے وہاں سے چلا جاتا ہے پر گھر جا کے بھی بس اپنی اور لی کی میموریز کو یاد کرتا اداس ہوتا رہتا ہے وہاں لی پانی میں اس کی ویڈنگ رنگ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے تب ہی ہم اس کے گلے میں اس کی رنگ بھی دیکھتے ہیں فائنلی بہت محنت کے بعد وہ رنگ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے باقی انٹرویو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ پارک کے کیمرہ کتھی پکڑا کیا ہے جس پر سب بہت حیران ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جون کے پارک نے اسے کیوں نہیں بتایا اب یہاں جون کینگ سے بات کرنے لگتا ہے وہاں سارے باقی لوگ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو یہ جاننے پر کہ پارک کو کیسے دھوکہ ملا اس لڑکی کو پورا بھلا بولنے لگتے ہیں جو بیچاری لی ساتھ بیٹھی سن رہی تھی پر اپنی صفائی میں کچھ بول نہیں سکتی تھی اس سب کے بعد وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کا رومیٹ گانگ فیل کر لیتا ہے سینز جون اور پارک کے آفس میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں جون کا کلائنٹ بن کے وہ آدمی آتا ہے جس نے لی کی زندگی میں بہت زیادہ مسئلہ پیدا کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ٹو منس کے لیے سیوب چھوڑ کے چلی گئی تھی اسی انسیڈنٹ کی وجہ سے پارک پر ریویل ہو جاتا ہے کہ لی رینی کی بیسٹ فینڈ ہے وہ لی کا نمبر نکال کے اسے کال کرتا ہے تو کال پر کسی کی آواز نہ آنے پر لی کیانگ سے باتیں شروع کر دیتی ہے جس پر پارک کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور آدمی کے ساتھ ریلیشن میں ہے وہیں کیانگ لی کے گلے میں اس کی اور پارک کی رنگ دے کے کوئیسٹن کرنے لگتا ہے اب پارک جون سے لی کے پاسٹ کے بارے میں جاننے کے چکر میں اسے بولتا ہے کہ وہ لی کی مارکٹنگ کمپنی کے ساتھ مرجر کرنا جاتا ہے پر اسے پہلے اسے لی کے پاسٹ کے بارے میں جاننا ہے کہ آخری جون اور رینی نے اس لیکے کو کیوں مارا جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لی کو چیٹ کر رہا تھا یہ جاننے کے بعد لی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی کہ پھر اس کی جاب چلی گئی اس سے وہ دو مہینے کے لیے ٹاؤن چھوڑ کے چلی گئی انہی باتوں میں پارک کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ لی سنگل ہے اور کیانگ اس کا صرف رومیٹ ہے ابھی بھی پارک کو کنفیوز دیکھ کے جون اس سے رات پارٹی میں آکے خود لی سے ملنے کو کہتا ہے جس پر رات پارک وہاں پہنچ تو جاتا ہے پھر ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے اس نے لی کو پہلی بار دیکھا ہے تو لی بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے چھپ رہتی ہے پارک کے ہاتھ میں رنگ نہ دیکھ کے سب پھر سے اسے سمپتی دینے لگتے ہیں جس پر اس ہاتھ ہوئی لی گھر کے اندر چلی جاتی ہے پارک اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ہر چیز کی کلاریفیکیشن مانگنے لگتا ہے پر تب بھی لی اپنی چپ نہیں توڑتی تو پارک اسے باتیں سنا کے پاہن سے چلا جاتا ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد لی پوری تہاں جنکوں کے گھر سے نکل جاتی ہے اور تب بھی اس کے فلاش بیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے وہ گھر پہنچی تو اپنے بوائی فرنڈ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کے ٹوٹ گئی جو اسے یہ کہہ کے بریک اپ کر لیتا ہے کہ وہ بہت پورنگ ہے پھر لی کی جوپ بھی شانو نہ ملے کی کی وجہ سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ انہیں لی سے زیادہ ایکسائٹنگ لگی اس سب سے تنگا کے لیے بیچ ٹان پہ پہنچ گئی چاہاں اس شاپ کے انہوں کو پارٹ ٹائمہ کی ضرورت تھی لی کو ایسے ڈسٹرپ دے کے وہ اسے جوپ دے دیتا ہے اور لی اپنی پرانی آئیڈنٹیٹی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جس کی وجہ سے اسے اتنے دکھ ملے وہاں سب کو اپنا نام شانو بتا دیتی ہے نیکس سین میں لی کی آنگ کھلتی ہے تو وہ خود کو پارٹ کے گھر میں پاتی ہے کیونکہ رات نشے میں اس نے پارٹ کو میسیجز کیے جس پر پارٹ نے اسے کال کی تو کال ڈرائیور نے اٹھا کے اسے بتایا کہ لی بس میں ہی ٹون ہو گئی ہے تو پارٹ اسے گھر لے آیا جہاں وہ پھر سے لی سے اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی وجہ پوچھتا ہے تو لی اسے بس یہ جواب دیتی ہے کہ جس سے اس نے پیار کیا وہ ایک چھوٹ تھا اور لی اصل میں ویسی نہیں ہے اس سے وہ اسے بھول جائے یہ کہہ کہ وہ گھر سے نکل جاتی ہے پھر پیچھے سے بارش شروع ہو جاتی ہے جس پر اس کے لئے پریشان پارٹ جا کے اسے پک کرتا ہے اور دونوں گاڑی میں بارش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں پارٹ لی کو چھوڑنے گھر جاتا ہے تو رینی اور کیانگو نے وہاں دیکھ لیتے ہیں جس پر یہ دونوں ماجہ کی میٹنگ کا بہانہ کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ پارٹ کو لنچ کے لئے اندر لے جاتے ہیں جہاں لی کو ایسے اگریسف حرکتیں کرتا دیکھ کے پارٹ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نہ اس کی شان ہو تھی اور نہ ہی وہ لی جس کے بارے میں پارٹ کو جون نے بتایا تھا جس پر وہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اصل میں لی کے دل میں کیا ہے اسی سوچ میں رات وہ لی کے گھر کے باہر سے گزرتا ہوا اس کی کاری ٹھوک دیتا ہے جس پر دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اسی لڑائی میں لی کے گلے سے رنگز نکل کے گر جاتی ہیں جنہیں دیکھ کے پارٹ سمجھ جاتا ہے کہ پیار کی آگ ابھی بھی دونوں جگہ لگی ہے اور وہ لی کو کیس کرتا ہے جس سے پہلے تو لی روکتی ہے پر پھر ہار مانتے ہوئے وہ بھی پارٹ کو کیس کر دیتی ہے جس کے بعد دونوں کے بیچ غلط فہمیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں لی پارٹ کو بتا دی ہے کہ کیسے وہ بریک اپ کے بعد بہت ٹوٹ گئی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی اسے پیار کرے اور وہ پیار اسے شان او بن کے پارٹ سے ملا پر جب اسے پتا چلا کہ پارٹ اور جون کازنز ہیں تو اپنا سچ سامنے آنے کے جرس سے وہ غائب ہو گئی پھر اس کا مقصد پارٹ کو ہٹ کرنا کبھی بھی نہیں تھا نیک سین میں لی رینی اور کینگ کو بتا دیتی ہے کہ وہ ہی شان او ہے پھر وہ تینوں دھوڑا ایموشنل ہوتے ہیں نئی شروعات کے لیے پارٹ کی کمپنی میں کام شروع کر دیتی ہے دونوں کے بیٹ سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور دونوں اپنی اصل پرسنالٹی اور ایڈنٹیٹی کو ایکسیپٹ کرتے اپنے رشتے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہیں اند ہو جاتا ہے تھانک یو فر وچنگ